جب غازی المدین شہید کا جنازہ لہول آیا نا ترخانوں کا بیٹا تھا المدین دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا تھا علام اقبال نے کہا شاہ جی اسی گلہ ہی کرتے رہ گئے ترخانہ دا مردہ بازی رہ گیا تو ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے وہ ان کے بارے ملائک علام اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بسرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نمالِ غنیبت نا کشور بس اتنی ساری بات ہے کہ اقالِ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس کے محافظ مان جائیں کسی سے کوئی بات نہیں سننی رب نے یہ کان اس لیے نہیں دیئے کہ ان کانوں سے تم نے میرے محبوب کے بارے میں کوئی غلط بات سننی ہے بلکہ رب نے یہ کان دیئے اس لیے ہیں کہ ان کانوں سے تم نے میرے محبوب کی تعریف اور سنا سننی ہے کوئی یار دگل سنام اللہ نہ لمبے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ پسام اللہ اور مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارِ غم قربِ مسیحہ چھوڑ کر اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو ہم اللہ کو مانتے ہیں بس اللہ کو مانتے ہیں میں نے کہا اگر اللہ ہی نہ ماننا تو بتاؤ پھر تم کیا کرو گے اس لیے قول انکنتم تحبون اللہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ قرآن کی نصے قطعی ہے فرما محبوب انکو فرما دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تمہیں میرے محبوب کی تباہ کرنا پڑے گی جب تم میرے محبوب کی تباہ کر لوگے يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ فرمایا پھر تمہیں جگہ جگہ پر جا کر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں عاشق رسول ہوں میں حضور کا غلام ہوں فرمایا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میں رب اعلان کر رہا ہوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا رہا ہوں بس قدر نبیدہ ایک ہی جاننر دنیا دار کمینے قدر نبیدہ جاننر والے سوگے وچ مدینے اور اللہ حضرت کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریلِ عاظم تیرا مدھقا ہر نبی و ولی ہے ہے بے تاب جس کے لئے عرشِ عاظم یہ اسرہ روے لا مقاں کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے سبا ہے مجھے سرسرے دشتِ طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے تمنا ہے فرما یہ روزِ معاشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے اور حسر میں شفاعت کرے جو رضا کی تیرے سوا کس کو یہ خدرت ملی ہے